اپنی عمر زیادہ ہونے کے سبب اسپانوی قانون محاجرت کی شرائط پوری نہ کرنے پر رہائش کے قانونی اجازت نامے کام کی اجازت اور بزرگ شہریوں کے لیے حکومتی مرات سے محروم چھتر سالہ بزرگ پاکستانی تار کے وطن بارسلونہ اسپین کی مشہور شہرہ لارملہ کے قریب ایک گلی میں چادر بچھا کر ریسائیکل ہونے والے مواد سے اشیاء اور کھلونے بنا کر اور انہیں بیچ کر حصول محاجر کے لیے کوشہ ہیں پاکستان اسلامواد کے نزدیک گاؤں ہے جہاں پر میری فیملی ہے بچے ہیں بیوی ہے تو ان کی معاونت کے لیے آیا تھا جب میں یہاں آیا ہوں تو اس وقت میری عمر جو تھی وہ اوور سکسٹی فائف تھی پینسٹھ سال کے اوپر تھی تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے پیپر نہیں بن سکے آج دس سال ہو گئی یہاں اب یہ کام کرتا ہوں اس کے لیے پولیس والے بھی تنگ کرتے ہیں چونکہ یہ غیر قانونی ایک کام ہے بجائے اس کے کہ کوئی غلط کام کرو غلط طریقے سے پیسے کماؤ تو میں اس کو مزدوری سمجھتا ہوں اور یہ کام دس سال سے میں کر رہا ہوں یہ جو چیزیں میں بناتا ہوں یہ ٹوریسٹ خریدتے ہیں لوکل آدمی کے لیے کام کی چیز نہیں ہے دوسرے ملکوں کے یہاں جو سیر و سیاد کے لیے لوگ آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ یہ رہے یہ عجیب چیز ہے مناظر حسین کے کیس کے بارے میں یونیورسٹی ف بارسلونہ کی پروفیسر اور ماہر قانون راکیل پارادو کہتی ہیں مناظر حسین کے معاملے میں کام کا کانٹریکٹ حاصل کر کے رہائشی اجازت نامہ لینے والا قانون سادہ ہے مگر ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکل بن گیا ایک اور آسان طریقہ ہے کہ خاندان والے اپنی آمدنی ظاہر کر کے کسی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور یوں رہائشی اجازت نامہ مل جاتا ہے لیکن مناظر ان دونوں شرطوں کو پورا نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کا خاندان سپین میں نہیں ہے سپین میں 65 سال کی عمر کے بعد کام کرنے کی اجازت نہیں مگر غیر قانونی طور پر یہاں موجود مہاجرین کو اس عمر میں اجازت دینے کے قانون کو شاید تفصیل سے نہیں دیکھا گیا میراں وہenی پر چی میں اتیامیں قام کھئے پتاک چیestنوں کوконوی دیکھا ہلا دیں کبرو رہے تکشیں gagner یہ بتایا کہ ریڈ کراس کے تھرور جاؤ ایسے سے پیپر آپ کے بن جائیں گے تو ابھی وہ پروسس جاری ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ پیپر بن جائے گے مناظر حسین نے لوگوں کی مدد سے متعلقہ بلدیہ کے لیے کاغذات مکمل کی ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ انہیں لوگوں سے کہنا پڑا کہ بلدیہ نوٹری پبلک اور حکومتی اداروں کو یقین دلائیں کہ وہ ان کی کفالت کریں گے جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں چھٹا میں ہوں اور ہر آدمی جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس روپیہ مکان کا کراہ دیتا ہے اور کھانا پینا جو ہے یہ ہر آدمی کا اپنے زمیں ہے تو ابھی یہ کرونا کی وجہ سے یہ کراہ فوڈ کرنا اور کھانے کا فوڈ کرنا یہ بھی ہمارے لئے مشکل سے مشکل تار ہوتا جا رہا ہے جس دن مناظر حسین کے کاغذات مکمل ہو جائیں گے وہ پینشن سمیت تمام سہولیات حاصل کر سکیں گے انہیں گلی میں کچھ فروخت نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی انہیں بار بار دفتروں کے چکر لگانا ہوں گے میں کسی بھی کام کو سوایا موت کے آدمی مر جائے تو اس کا زندہ ہونا ناممکن ہے اس کے علاوہ میں کسی کام کو ناممکن نہیں کہتا ہوں میں مصیبت سے لڑتا رہتا ہوں اور یہی کامیابی ہے مصیبت میں گابرانا تو سب سے بڑی مصیبت ہے مرازر حسین بڑھاپے کی تھکن اور ہجرت کا دکھ لیے بستر پر لیٹے ہوئے اپنوں کو یاد کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں کہ آنے والا کل انہیں